اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ ادرات خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ زوف باہ کے لیے ایک مختصر سا نسخہ اور انتہائی مفید نسخہ مجھے چند یوم سے کافی لوگوں کی کالیں آ رہی ہیں اور فمیشیں آ رہی ہیں کہ حکیم صاحب زوف باہ کے لیے کوئی ایک مختصر سا نسخہ بتائیں جو ہم آسانی سے بنا بھی سکیں اور استعمال بھی کر سکیں ہر بندے کی پہنچ میں ہو اور ہر غریب امیر اس سے فیدہ اٹھا سکے تو اس زمن میں گزارش ہے سب سے پہلے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں یہ چینل آپ کی بہتری کے لیے بنایا گیا ہے آپ کے فیدے کے لیے بنایا گیا ہے اس کے بنانے میں کسی لالچ کا کوئی بھی ایک ذرہ بھی انسر شامل نہیں ہے صرف اور صرف مخلوق خدا کے خدمت تو آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند عدلات بھی اس سے فیدہ اٹھا سکیں تو اب باتیں ہیں موضوع کی طرف زوف باہ کی علامات علامات تو آپ سب جانتے ہیں زوف باہ میں مریض جماع کے قابل نہیں ہوتا انتشار کم آتا ہے یا آتا ہی نہیں یا اگر آتا بھی ہے تو بیوی کے قریب جاتا ہی ختم ہو جاتا ہے اور صورت انزال کا مرض ہوتا ہے یا تو باہر ہی فارغ ہو جاتا ہے یا دخول کے ساتھ ہی فارغ ہو جاتا ہے تو یہ دوف باہ کی علامات ہیں اور اس کی وجوات وجوات میں سب سے پہلے مشتزنی مشتزنی یہ کیسا گندہ اور مکروف فیل ہے جس سے لوگ اپنے آتھوں سے ہی اپنی سید کو برباد کرتے اور اس کی بھی وجہ جو ہے وہ ہیں یہ سوشل میڈیا پر گندی اور ننگی ویڈیوز خدا کے لئے اپنے آپ کو پہچانو تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنو اور خدا کے لئے ان مکروف فیلوں سے بچو اپنی سید کو اپنے آتھوں سے کیوں برباد کرتے ہو اپنے ماں باپ کی تربیت کا کچھ اثر لو ہم مسلمان والدین کی اولاد ہیں تو ان کو بھی شرمندہ کرتے ہو اور اپنی سید کو بھی دونوں آتھوں سے برباد کرتے ہو پھر حکیمہ کے پاس جا کر اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ جس کی حد نہیں اور تھگ لوگ جو ہیں وہ ہزاروں روپیہ ہزاروں روپیہ ان سے لوٹ لیتے ہیں خدا کی قسم میرا دل جلتا ہے کیا کروں مجھے لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ ایم صاحب آپ تو ڈانٹنے لگتے ہیں تو میں نے کہا اور میں کیا کروں میں تو کہتے ہیں جی یوٹیوبروں کی یہ تو روٹین ہوتی ہے کہ وہ تو ہس ہس کے باتیں کرتے ہیں بڑے پیار سے میں نے کہا مجھے بھی آتا ہے سنا اور پیار سے باتیں کرنا لیکن میرا دل جلتا ہے لواتت بازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جو اتناسل برونی طور پر بھی خراب ہو جاتا ہے اور اندرونی طور پر زوفِ باہ ہو جاتا ہے لہذا ساری زندگی کے لیے ایک شرمندگی بن کر رہ جاتی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ عدیت نصیب فرمائے میں ہموشنل ہو جاتا ہوں آپ مجھے ذرا ماف کر دیں تو آج میں نے آپ کو زوفِ باہ کے لیے ہر غریب امیر کی پہنچ میں ایک انتہائی مفید ٹوٹکا بتا رہا ہوں جس سے الحمدللہ آپ کے زوفِ باہ کے سارے مسائلہ لو جائیں انشاءاللہ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سرخ میرچ لے لینی ہے ایک پاؤ یعنی دو سو پچاس گرام اور گائے کا دودھ لینا ہے تین کلو سرخ میرچ دو سو پچاس گرام گائے کا دودھ تین کلو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ دودھ کو آگ پر رکھیں اور سرخ میرچ اس میں ڈال دیں اور مدم آنچ پر اس کو پکاتے رہیں حتیٰ کہ پکتے پکتے دودھ خوشک ہو جائے اب مجھے شک پڑھ رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہے کی نہیں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ سرخ میرچ دو سو پچاس گرام اور گائے کا دودھ تین کلو سرخ میرچ کو دودھ میں ڈال کر آگ پر رکھ دیں مدم آنچ پر اس کو پکائیں تحت تاکہ وہ خوشک ہو جائے دودھ اور اس کو اتار لیں اور بریک پیس کا رکھ لیں چھ ماشہ اس کی مقدار خوراک ہے اگر زیادہ مسئلہ ہو تو مقدار خوراک بڑھائی بھی جا سکتی ہے تو اس میں کہتا ہوں ان وجوہات سے ہی آپ لوگ بچیں جس سے جو فباہ ہوتا ہے اور اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کی افاظت کریں نظر دل کا دروازہ ہے جس پر پڑتی ہے اس کا عقص دل میں آتا ہے اگر اچھی چیز پر پڑے گی تو اچھے نقش آئیں گے اگر بڑی چیز پر پڑے گی تو برے نقش آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو نماز کا عدی بنائیں پانچ وقت نماز ہمارے لئے ایک بہت بڑا قلعہ ہے نماز ہمارے لئے ایک انتہائی ایک صحت بخش چیز ہے اگر ایک عبادت تو ہے ہی لیکن اگر آپ اس کے فائدے دیکھیں تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے اور جب ہم رکوع جاتے ہیں تو ہمارے جو مورے ہیں ان میں خون کا دورہ بڑھ جاتا اور پھر آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اور ان میں خلا پیدا ہوتا ہے اور خون ان میں گردش کرتا ہے جس سے ہمارے موروں کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پانچ وقت کا نمازی اور اس کو کوئی موروں کا مسئلہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا اور جب ہم اتحیات بیٹھتے ہیں تو ہمارے گفنوں پر دباؤ پڑتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر دباؤ پڑے خون وہاں زیادہ جاتا ہے یہ ایک اصول ہے کہ جس جگہ پر دباؤ پڑے گا وہاں پر خون زیادہ جائے گا اور جہاں پر خون زیادہ جائے گا وہاں پر کبھی کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا آپ اپنے آپ کو نماز کا عدی بنائیں خدا کے لئے اور ان غلط عداز سے بچیں جس سے ہمارا ملک سارا ہی تقریباً نوجوان نسل تباہ ہو چکی ہے کچھ چند ہی ہیں خدا کے نیک بندے نیک مہمباب کے اولاد جو ان مسائل سے بچے ہوئے ہیں تو میں درہ موشنل ہو جاتا ہوں نسخہ آپ نے سن لیا ہے دو دفعہ دھرایا ہے بنائیں استعمال کریں اور فیدہ اٹھائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ